بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ناظرین حضرت خاجہ عثمان حرون چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت پانچ سو باسٹھ ہجری با مطابق گیارہ سو اکتیس میں قصبہ حروان میں ہوئی جو کہ نشاپور کے نوا میں واقع ہے باز نے آپ کی ولادت پانچ سو دس ہجری با مطابق گیارہ سو سولہ بھی لکھی آپ کا اسم گرامی عثمان ہے آپ کے مبارک وطن قصبہ حروان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو حرونی کہا چاہتا ہے آپ کا سنسلہ نصب گیارہی پوشت میں مولا قینات تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے ملتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجز سے حاصل کی پھر عالی تعلیم کے لئے نشاپور تشریف لے گئے وہاں کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء کی سرپرستی میں بے شمار علوم و فنون حاصل کیے آپ کے تذکرہ نگارہ نے لکھا کہ آپ کا خاندان چوک کے امدہ تعذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم دوستہ والد ماجز بھی بڑے پایا کے عالم تھے اس لئے شعور کی دلیز پر قدم رکھتے ہی علم کی طرف رغب ہو گئے اور والد ماجز کی بارگاہ میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی قرآن شریف حفظ کیا پھر عالی تعلیم کے لئے اس زمانے کے علمی و فنی مرکز نشاپور کا رخ کیا اور وقت کے مشاہیر علماء و فضلاء سے اقتصاب علم کر کے جملہ علوم مرجوع متداولہ سے دست راست حاصل کی حضرت خاجہ شریف زندنی چشتی رحمت اللہ علیہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو بیت و خلافت حاصل ہے اس نسلے میں آپ کے تذکرہ نکار لکھتے ہیں کہ علوم زہری کی تکمیل کے بعد حصول علم باطن کے لئے شیخ طریقت کی تلاش و جستجوب میں نکل پڑے اور بہت سارے مقامات کی سیاد فرماتے ہوئے موزہ زندنہ نوا بخارہ میں وارد ہوئے جہاں شہر یار ویلیت حضرت خاجہ شریف زندنی چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسند ارشاد پر جلوہ افروز تے آپ رضی اللہ عنہ ہو حضرت خاجہ شریف زندنی چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے زہری و باطنی کمالات سے متاثر ہو کر انہی کی حلقہ یا ارادات میں شامل ہو گئے مری کرنے کے بعد پیرو مرشد نے کچھ نسیتیں فرمائی پھر تین سال کے مجہدے میں بیٹھا دیا آپ گوشہ نشین ہو کر تین سال تک ذکر لا الہ الا اللہ میں مشکور رہے پھر حضرت پیرو مرشد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت پہنایا اس میں آزم کی تعلیم دی جس سے علوم معرفت کی اثرار اور شریعت و طریقت کی رموز آپ پر منکشف ہو گئے سہب سبا سنابل حضرت میر عبدالوہاب الگرامی رحمت اللہ علیہ نے بیت و خلافت کا واقعہ یوں بیان فرمایا ہے کہتے ہیں کہ حضرت خاجہ عثمان حرونی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر کافی تھی آپ نے سفر بھی بہت کیے جب خاجہ شریف زندنی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی بندہ عثمان کی تمنا ہے کہ حضور والا کے مریدوں میں شمار کیا جائے خاجہ شریف زندنی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے قبول کیا خلافت کی کلا چار ترکی انیت کی کینچی بالوں پر چلائی فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلا چار ترکی استعمال فرمائی ہے تمام کائنات کو خدا کی محبت میں چھوٹ کر فقر و فاقہ اختیار کیا فقیروں اور غریبوں سے محبت رکھی لہذا جو شخص کلا چار ترکی سر پر رکھے اسے چاہئے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور ہر شخص کو اپنے سے برطر جانے جو شخص تکبر اختیار کرے اور اپنی فوقیہ چائے وہ درویش نہیں نفس پرست ہے راہ نمان نہیں راہ زن ہے مشیق کے خرکے کے لیک نہیں چور ہے اہل نعمت نہیں بے نصیب ہے مشیق اس سے بے ظاہر ہیں درویشی کا لباس اس پر حرام ہے اس سے خرکہ پہنانا جیز نہیں اور نہ کلا چار ترکی سر پر رکھنا اور مریب کرنا خاجہ عثمان عرونی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے شیع کی نصیت قبول کی اور گوشن حشین ہو کر ذکر لا الہ الا اللہ میں مشہول ہو گئے تین برس کے بعد خاجہ شریف زندنی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے خلافت کی کملی پہنائی اور فرمایا اے عثمان رحمت اللہ علیہ تمہیں میں نے پیدا کرنے والا کی بارگاہ میں پیش کیا تمہیں پسند کیا گیا ہے پھر خاجہ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے اسم عظم جیسے اپنے مرشے سے حاصل کیا تھا خاجہ عثمان رضی اللہ عنہ کو سکھا دیا جس سے علم معرفت کے اثرار اور شریعت و طریقت و حقیقت کے رموز آپ پر منکشف ہو گئے حضرت خاجہ عثمان حرونی چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ السیب ریاضت و مجہدہ تھے ستر سال کی مدت تک کسی وقت نفس کو پیٹ بھر کر کھانا پانی نہ دیا رات کو نہ سوئے تین چار روز کے بعد روزہ رکھتے کبھی کبھی چار پانچ ہی لکمے پر اکتفا کر لیتے حضرت میر عبدالوحاد بالگرامی رحمت اللہ علیہ اس کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں خاجہ عثمان حرونی چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے دس سال تک خود کو کھانا نہ دیا آپ سات روز کے بعد ایک ہوت پانی پیتے اور عرض کرتے خدایہ ہمیں نفس کے ظلم سے بچا نفس مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے مجھ سے پانی مانگتا ہے تو میں ایک گھونٹ مو بھر دیتا ہوں خاجہ عثمان حرونی چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ السماع میں بہت روتے کبھی کبھی زرد پڑ جاتے آنکھوں کا پانی خوشک ہو چاہتا اس سے مبارک میں خون نہ رہتا ایک زوردار نعرہ لگاتے آپ پر واجتاری ہو چاہتا دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب خاجہ عثمان حرونی چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ نماز ادا کر لیتے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہاری نماز پسند کی مانگو کیا مانگتے ہو خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ عرض کرتے اے پروردگار میں تجھے چاہتا ہوں آواز آتی کہ اے عثمان میں نے جمال لا زوال تمہارے نصیب کیا کچھ اور مانگو کیا مانگتے ہو عرض کی الہی مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے گناہ گاروں کو بخش دے آواز آتی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیس ہزار گناہ گار تمہاری وجہ سے بخشے آپ کو پانچوں وقت یہ بشر ملتی حضر خاجہ عثمان حرونی چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ سیازہ تو مجہدے میں بے مثل تھے اسی بے مثل مجہدے کا نتیجہ تھا کہ آپ کی روحانی طاقت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ نظرے کی ماہ اثر جس چیکس پر پڑ جاتی تھی وہ چشم زدن میں زر خالص بن جاتا تھا آپ خود بھی تقرب اللہ اللہ کی منازل پر فیض تھے بلا شعبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویلیت کے عالی منصب پر فیض فرمایا آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظاہور ہوا جن میں سے چند یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں حضر امیر عبدالوہد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ خاجہ عثمان حرونی چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ آدھی رات کے وقت تو گھر میں تشریف فرما تھے کہ 89 کافروں نے مشروع کیا کہ آدھی رات کو خاجہ عثمان حرونی چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلیں اور کہیں کہ ہم بھوکے ہیں ہر ایک کو نئے تباق میں سے الیدہ الیدہ کھانا دیا جائے گا اور ہر کو جدہ جدہ گانا نوا اس بہمی مشروع کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو خاجہ صبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے آدم و ہوا کے بیٹوں بیٹھ جاؤ اور ہاتھ دھولو پھر خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور ہر جنس کے مختلف کھانوں سے بھرے تباق جیسا کہ وہ لوگ سوچ کر آئے تھے غیب سے لیتے اور ان کے سامنے رکھ دیتے وہ لوگ بھی مسلسل نظر جمعے ہوئے دیکھتے رہے کہ تباہ غیب سے آ رہی ہیں خیر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی نعمت کھا لی اب اس پر ایمان لاؤ انہ نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خدا اور رسول پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں تو کیا خدا تعالیٰ ہمیں بھی تمہاری طرح کر دے گا فرمایا میں غریب کس گنتی میں ہوں خدا عزوجل تو اس پر قادر ہے کہ مجھ سے ہزار درجے تمہیں بلند فرمائے وہ سب ایمان لے آئے اور خاجہ صورمت اللہ علیہ کی مبارک صحبت میں رہ کر ان میں سے ہر ایک اللہ کا ولی ہو گیا ان کی نظروں میں عرش بری سے لے کر تختل سرات اقصہ منکشف ہو گیا ناظرین حضرت خاجہ عثمان حربنی چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دور کا خلیفہ خانوادہ سروردیہ میں مڑی تھا اور سما سے رکھتا تھا ایک دربان میں خاجہ صاحب کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سما سے توبہ کر لی ہے اگر سما روا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے جبکہ وہ سات سال کی عمر میں ہی مقام اجتہات کو پہنچ چکے تھے جب انہوں نے اس سے توبہ کی ہے تو ہمیں بھی چاہئے کہ توبہ کر لے اور اس کے قریب نہ جائیں بلکہ جو شخص اس سے بعد نہ آئے اسے پھانسی پر شڑھائیں اور قوالوں کو قتل کر دیں خاجہ عثمان حربنی چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا سما ایک سر ہے ان اسرار میں سے جو بندے اور مولا کے درمیان میں ہے اگر ہم اس سے توبہ کر لیں گے تو گناہ گار نیک کو بد کرنے والے اور اپنے مشاہ کی پیروری سے بعد رہنے والے ہوں گے لہذا ہم توبہ نہ کریں گے ہم علماء کی مجلس میں حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہمارے سما کو دلائل سے قبول کرتے ہیں یا نہیں خلیفہ نے پھر خط پہچاک کے تشریف لائے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے استخارہ کیا اور چل کر علماء کی مجلس میں تشریف لائے علماء نے جو ہی آپ کا چیرہ مبارک دیکھا ان پر دہشت غلب آگئی علم فراموش ہو گیا گویا انہیں حروف تحجی بھی یاد نہ رہے اور ان میں سے ہر ایک خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیروں پر گھر پڑے اور فریاد کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو سما مباہ ہے کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس زمانے میں خاجہ جنید نے سما سے توبہ کی تھی یہ نہ فرمایا تھا کہ سما اہل سما کے لیے بھی حرام ہے اس وقت جب کہ خاجہ ناصر دین چشت میں تھے فرمایا تھا کہ اگر جنید چشت میں ہوتے یا ناصر دین بغداد میں ہوتے تو جنید نے سما سے توبہ نہ کی ہوتی لہذا ہمارے مشیق نے توبہ نہ کی اور سم نے سما سنا جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی توبہ ہم پر حجت نہیں تمام علماء نے خاجہ کے پیروں پر اپنا سرخ دیا اور ارض کی کہ حضور ہم سب آپ کے پسر و غلام ہیں جو راستہ جناب نے اختیار فرمایا ہے وہی ہمارا مطلوب ہے خاجہ عثمان عربنی چشتی قریم لواز رحمت اللہ علیہ نے ان علماء پر لطف و کرم کی نگاہ ڈالی تو ان میں سے ہر ایک اللہ کا ولی بن گیا اس پر علم لدنی کے دروازے کھل گئے اور ہر ایک نے دنیا اور دنیا داروں کو چھوڑ دیا گوشہ نشین ہو گئے خلیفہ نے جب یہ کرامہ دیکھی تو کہا خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہو کہ وہ اپنے مشیع کی تباہ میں سما سنے اور ہم اپنے مشیع کی پیروی میں اس سے توبہ کرتے ہیں سہب مرات الاسرار حضرت علامہ عبد الرحمن بن عبد الرسول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ خاجہ عثمان حربنی چشتی رحمت اللہ علیہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں آتش پر استباہ تھے ان کا ایک بہت بڑا آتش قدہ تھا جس پر انہوں نے گمت بنا رکھا تھا اس میں شب و روز آگ جلتی رہتی تھی روزانہ بے شمال لکڑیاں جلائی جاتی تھی اور ہر وقت تو آتش پرستوں اور مجوسیوں کی ایک بھی لگی رہتی تھی خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں سے دور ایک درخت کے نیچے ندی کے کنارے قیام فرمایا آپ نے اپنے خادم فخر و دین کو حکم دیا کہ افتار کا وقت قریب ہے لہذا افتاری تیار کرو خادم آگ لینے گیا تو آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا خادم نے جا کر ماجرہ بیان کیا تو خاجہ غریب نوار رضی اللہ عنہ خود آتش قدے کے پاس تشریف لے گئے جہاں آتش پرستوں کا سردار اپنے سات سالہ بچے کو گود میں لے کر تخت پر بیٹا تھا اور اس کے ارد گرد تمام مجوسی بیٹھ کر آگ کی پوجہ کر رہی تھی حضور رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں کے سردار سے فرمایا جو آگ تھوڑے سے پانی سے ختم ہو جاتی ہے اس سے پوجھنے کا کیا فائدہ اس خالق و مالے کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے آگ اور ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر آگ کو پوجھتے ہو آگ تو ایک مخلوق ہے مجوسیوں کے سردار نے جواب دیا ہمارے مزہ میں آگ کا بڑا درجہ ہے آگ ہمارا معبود ہے اس لئے ہم اس کی پوجہ کرتی ہیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں نہ جیلائے خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا برسوں سے تم اس کی پوجہ کرتے چلے آ رہے ہو ذرا اس میں ہاتھ ڈال کر دکھاؤ یہ تمہیں جیلاتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے اس نے کہا جلانا آگ کا کام ہے کسی کی کیا مجال جو اس کے قریب آسکے یہ سن کر خاجہ رضی اللہ عنہ نے اس کی گوز سے اس کے ساتھ سالہ بچے کو لیا اور آگ کی طرف بڑے پھر فرمایا ترجمہ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا تھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر یہ ہے کہ مبارکہ آب رضی اللہ عنہ پڑھ کر آتش کدے میں چلے گئے ادھر مجوسیوں میں شور و غل مچ گیا کچھ دیر تا خاجہ صاحب رضی اللہ عنہ نگاؤں سے اوجہ رہے پھر آپ آگ سے اس حال میں نکلے کہ آپ کے اور اس بچے کے کپڑوں پر آگ تو کیا اس کے دھوئے کا اثر بھی نہ تھا اسی دوران ہزاروں آتش پرست جمع ہو گئے تھے یہ اکرامہ دیکھ کر سب حیران و پرشان تھے انہوں نے اس بچے سے پوچھا تو نے آگ کے اندر کیا دیکھا بچے نے کہا گل و گل کے راز کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی خاجہ غریب نوار رضی اللہ عنہ کی یہ اکرامہ دیکھ کر تمام آتش پرست مجوسیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے آپ نے ان کے سردار کا نام عبداللہ رکھا اور بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اور رضی اللہ عنہ نے دونوں کی تربیت فرمائی یہاں تاکہ دونوں منصب ولایت پر فیض ہوئے اور آتش قدے کی جگہ مسجد تعمیر کی گئی نظرین دوسرے مقام پر علامہ عبدالرخمان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خاجہ غریب نوار یعنی خاجہ مہین الدین حسن صنیری چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن ایک بڑا شخص حرینی اور پرشانی کے عالم میں خاجہ عثمان حرونی چشتی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضر ہوا ارض کی کہ حضور میرا لڑکا چالیس سال سے گم ہے اس کی زندگی اور موت کی بھی مجھے خبر نہیں ہے آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں تاکہ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا مل جائے آپ نے سر جھکا کر مورک پا کیا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور حاضرین سے رشاد فرمایا کہ دعا کرو اس کا بیٹا مل جائے جب دعا کر چکے تو آپ نے اس بوڑے شخص سے فرمایا تم گھر چلے جاؤ تمہارا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے جب وہ بوڑے شخص گھر پہنچا تو کسی نے مبارک بات دی کہ تمہارا بیٹا تو گھر آ گیا ہے جب با بیٹے کی ملقات ہوئی تو دونوں خاجہ عثمان حرونی چشتی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے خاجہ صاحب رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے پوچھا تم اتنے سالوں سے کہا تھے اس نے کہا مجھے جیناتوں نے پکڑ لیا تھا اور وہاں زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا میں نے وہاں آپ کی شکل کے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ آئے اور زنجیروں پر نگاہ ڈالی تو بیڑیاں ٹوٹ کر گر پڑی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آنکھیں بند کرو میں نے آنکھیں بند کر لی اور جب میں نے آنکھیں کھولی صاحب سیرالعولیہ شیخ مبارک الوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضر خاجہ مہین الدین حسن سنیری چشتی عجمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد خاجہ عثمان حرونی چشتی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا وہاں دریاء پار کرنے کے لیے بھی کوئی کشتی نہ تھی شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو میں نے آنکھیں بند کی پھر تھوڑی دھیر کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو جب میں نے آنکھیں کھولی تو ہم دونوں دریاء کے پار دوسرے سائل پر کھڑے تھے ناظرین حضرت خاجہ عثمان حرونی چشتی رضی اللہ عنہ کے رشادات و تعلیمات نے رشت و ہدایت کا ایک این فریضہ انجام دیا ہے آپ کے ملفزات کا مجموعہ انیس الارواح ہے جسے آپ کے مرید و رشید سلطان الحند خاجہ موین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری المعروف خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے جب خاجہ حرونی چشتی رضی اللہ عنہ نے بغداد میں گوشن نشینی اختیار فرمائی اس وقت خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا چاشت کے وقت آؤ تاکہ میں فقر کی ترغیب دوں جو میرے بعد میرے مریدوں کی لئے یاد کا رہے چنانچہ حکم مرشد کے مطابق خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور جو کچھ آپ کی زبان گوہر فیشان سے سنتے اسے لکھ لیتے ذہل میں آپ کی انہی تعلیمات کو بیان کیا چا رہا ہے ملزہ ہو ایمان کی حقیقت تو حضرت خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین حسن سنجری چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیرو مرشد حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ عنہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ریویت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان برہانہ ہے اور اس کا لباس پریزگاری ہے اور اس کا سرحانہ فقر ہے اور اس کی دعویٰ علم ہے اور اس بات کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ پر ایمان ہے اور آپ نے کہا کہ اے مسلمانوں ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا اور جو شخص انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے پھر فرمایا کہ یہ سب باتیں ایمان کا بار بار یاد تازہ کرنا ہے لیکن روزے اور نماز سے گھرتہ بڑھتا نہیں اس واسطے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی ادا کیا ہو اور ان میں کسی قسم کا نقصان نہ کیا ہو خدا تعالیٰ اس کے لئے حصہ وسام کر دیتا ہے اور اگر فرضوں میں کسی قسم کا نقصان کیا ہو تو اللہ عزوجل فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو اس نے کوئی دیدہ دانستہ نقصان نہیں کیا اور عبادت کی ہے تو فرضوں کے ایواز اسے شمار کر لو اور اگر اس نے فرض بھی پورے ادا نہ کیے ہو اور نہ ہی کوئی فضلہ عبادت کی ہو تو وہ دوزہ کے لیک ہوتا ہے بس شرط یہ ہے کہ خدا کی رحمت یا پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہ ہو لیکن اہل شراء کا قول ہے کہ جو شخص فرض کا منکر ہے وہ کافر ہے لیکن ایمان کی اصلیت میں کمی بیشی نہیں ہوتی پھر فرمایا کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ اس حدیث میں ترجمہ جس شخص نے ارادتا نماز تر کی پس وہ کافر ہوا یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدی کو قتل کرنے کے قابل ہے کہ وہ موجب کافر ہوتا ہے پھر فرمایا کہ خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے امدہ میں میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ خاجہ یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ سے ریویت ہے کہ جس وقت کیا میں تمہارا پروردگر نہیں ہوں کی آواز آئی تو اس وقت تو تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھی آواز کے آتے ہی ان کی چار قسمیں ہو گئیں پہلی قسم کی روح نے جب آواز سنی اسی وقت تو سجدے میں گر پڑی اور دل و زبان سے کہا کالو بلا انہوں نے کہا ہاں دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے کہا کالو بلا لیکن دل سے نہ کہا تیسری قسم کی روحوں نے دل سے کہا اور چوتھی قسم کی روحوں نے نہ دل سے کہا اور نہ ہی زبان سے کہا پھر خاجہ صاحب رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل اور زبان سے قرار کیا وہ اولیاء نبی اور مومن تھے اور جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتے دفعہ بے ایمان ہو کر دنیا سے چاہتی ہیں اور تیسری قسم جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا وہ ایسے کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتی ہیں لیکن چوتھی قسم جنہوں نے نہ دل سے کہا اور نہ ہی زبان سے کہا وہ کافر تھے جو پہلے ہی کافر ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کافر ہو کر دنیا سے گزر جاتے ہیں جب ان فوائد کو خاجہ رضی اللہ عنہ نے ختم کیا تو آپ یادِ الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا حضرت خاجہ مہین الدین حسن سنجلی چشتی عجمیر رضی اللہ عنہ مجلس دوم میں فرماتی ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی منت جاک کے بارے میں گفتگو ہوئی خاجہ عثمان عربنی چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خاجہ یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو علیہ سمرکندی کی فقہ میں لکھا دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ریویت کرتے ہیں کہ پس آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھ لی کچھ باتیں یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام بحیش سے بھاگے تھے خدا عزوجال نے فرمایا اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے عرض کی کہ اے میرے پروردگار بلکہ مجھے اس رسوائی کے سبب تجھ سے شرم آتی ہے پھر سورہ گیرن اور چاند گیرن کے بارے میں گفتگو ہوئی خاجہ عثمان عربنی چشتی رضی اللہ عنہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ابن عباس ریویت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں چاند گیرن واقع ہوا جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہو جاتی ہیں اور بہت گستاخیاں کرتی ہیں تب وہ حکم ہوتا ہے کہ سورہ گیرن یا چاند گیرن واقع ہو اور ان کے چیرے سیاہ کیے جاتی ہیں تاکہ خلقت عبرت پکڑے پھر فرمایا کہ جب چاند گیرن محرم کے مہینے میں واقع ہو تو اس سال کشت و خون و فساد برپا ہوتی ہیں اور اگر ماں ربیو الاول میں ہو تو اس سال قیت اور موت زیادہ ہوگی اور مینہ اور ہوا زیادہ ہوگی اگر ماں ربیو الاخر میں واقع ہو تو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فطور واقع ہوگا جب جمادیو الاول میں واقع ہو تو بجلی اور بارش باکسرت ہوگی اور ناگیانی موتیں کسرت سے واقع ہوں گی اور اگر جمادیو الاخر میں واقع ہو تو اس سال فصل امدہ ہوں گی اور نرخ ارزا ہوگا اور لوگ عیش و عشرت میں بسر کریں گے اور اگر ماں رجعہ میں واقعہ ہو اور مہینہ کا شروع ہو اور جمعہ کا روز ہو تو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسمان پر سیائی نازل ہوگی اگر ماں شبان میں واقعہ ہو تو اس سال خلقت کے درمیان صلح اور آرام ہوگا اور اگر ماں رمضان میں واقعہ ہو اور مہینے کا شروع جمعہ کا دن ہو اور اس سال کہت اور مصیبتیں نازل ہوں گی آسمان سے بڑی بڑی سخت نوازیں آئیں گی اس سے خلقت بیدار ہو جائے گی اور کھڑے ہوئے آدمی موں کے بل گر پڑیں گے اور اگر ماں شوال میں واقع ہو تو اس سال مردوں کو بہت سی بیماریاں لائک ہوں گی اور اگر ماں ذل حج میں واقع ہو تو اس سال فراہی ہوگی اور اس سال حجیوں کی راہ منقطع ہوگی اور اگر ماں محرم میں واقع ہو تو جاننا چاہیے کہ سارا سال فساد برپا ہوگے اور ایک دوسرے کے عیب بیان کریں گے اور دنیا کو چھوڑیں گے اور آخرت ویران کریں گے قول و قرار میں مومن نہیں رہیں گے وہ منافق دولت مند کو بزرگ خیال کریں گے اور درویشوں کو ظلیل و خیال کریں گے اس وقت تو اللہ از و جل ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تاکہ ان کی عیش تلخ ہو جائے پھر فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو تو مصیبتوں کے منتظر رہنا چاہیے جب ان باتوں کو خاجہ غریب نوار رضی اللہ عنہ ختم کر چکے تو یاد الہی میں مشغول ہو گئے دعا گو واپس چلا آیا ناظرین مجلس سوم میں شہروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی خاجہ عثمان حرونی چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں شہر بس سب گناہوں کی شامت برباد ہو جائیں گے اچھے میں نے خاجہ یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ ایک دفعہ میں سمرکند کی طرف جا رہا تھا تو میں نے خاجہ یائیہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ امیر المومنین رضی اللہ علیہ شہر خدا رضی اللہ عنہ ویعت فرمائی کہ جب یہ عید نازل ہوئی کوئی شہر ایسا نہیں جس پر قیامت سے پہلے ہم مصیبت اور عذاب اور حلاقت نازل نہ کریں اور وہ شہر ویران نہ ہو تو حضرت سینہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کسرت سے ہوں گے مکہ کو حبشی لوگ ویران کریں گے اور مدینہ منورہ کیسے برباد ہو جائے گا اور بھوک کے مارے خلقت مر جائے گی اور بسرہ عراق اور مشہد شہر بخوروں کی شامت عمال کے سبب خراب ہوں گی اور اس سال مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور عورتوں کے بد عمال سے بھی خراب ہوں گی ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہو گا اور مکڑی آسمان سے اترے گی اور روم کسرہ سے لواتت کے سبب خراب ہو گا اور آسمان سے ہوا چلے گی جس سے تمام آدمی سو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے اور خور آسان بلک تاجروں کی خیانت کے بحث ویران ہوں گے اور مسلمان اس کی شامت سے مردہ ہو جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خرجہ مدود چشتی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سننا کہ خورزم اور چند شہر جو اس کے گید نوا میں واقع ہیں وہ لوگ و رنگ اور منکراہس کے بحث خراب ہوں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے لیکن سستان سخت مصیبتوں تاریکیوں اور زنزلوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور جس زمین میں رہتے ہوں گے نست و نبود ہو جائے گی لیکن مصر اور دوسرے شہروں کی خرابی کی یہ وجہ ہوگی کہ آخری زمانے میں عورتوں کو قتل کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فاطمہ ہے خاک ان کے موں میں پس حق تعالی ان کو زمین میں غر کرے گا اور سندھ اور ہندوستان بھی ویران ہو جائیں گے پھر فرمایا کہ زنہ اور شراب خوری کے سبا ویران ہوں گے پھر فرمایا کہ مشرق یا مغرب میں جو شہر ہے سب کے فسادوں کی بلا ہند میں پڑے گی پھر فرمایا کہ جب شہر اس طرح پر خراب ہوں گے تو امام مادی ظہور کریں گے وہ مشرق سے مغرب تک ان کے عدل کی دھوم مجھ جائے گی اور حضرت عیسی علیہ السلام بیہست امتی آسمان سے نیچے اتریں گے اور ان دونوں کو مسلمان از حد عزیز ہوگی اور اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے چنانچہ ایک دن میں ایک نماز ادا ہوگی پھر فرمایا کہ میں نے خاجہ حاجی رحمت اللہ علیہ کی زبانیں سنا کہ اس کے عید میں سال مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح ہوں گے دن ایک وقت میں گزر جائیں گے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش آدمی کو چاہیے کہ ان سالوں اور مہینوں کو وہ سال اور مہینے خیال کرنا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچے پیدا ہوں گے نہ کہ آدمی کے اب خود لوگ قیاس کریں گے کیونکہ زمان ندرہ گزر چکا ہے جو ہی کہ خاجہ صاحب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ختم کیا اب یاد الہی میں مشکول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا گیا ناظرین مجلس چہارم عورتوں کی فرماداری کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی حضر خاجہ مہینوں دین حسن سنجی چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ المعروف خاجہ غریب نوار رضی اللہ عنہ آپ کے پیرو مرشد خاجہ عثمان حرونی چشتی غریب نوار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین رسینا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرور قیناتو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جو عورت اپنے خاون کی فرماداری کرتی ہے وہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے ہمرا بحشت میں داخل ہوگی اس کے بعد فرمایا کہ جس عورت کو خاون بستر پر طلب کرے اور وہ نہ آئے تو اس کی تمام کی ہوئی نیکیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی صاف رہ جاتی ہے جیسے سامپ کھنچلی اتار کر اور اس کے شہر کی طرف اس کے ذمہ اس قدر بدیاں ہو جاتی ہیں جتنی کہ جنگل کی ریت اور اگر وہ عورت مر جائے اور شہر اس کے راضی نہ ہو تو اس کے لئے دوزہ کے ساتوں دروازے کھل جاتی ہیں اور اگر عورت سے خاون راضی ہو اور عورت وفات پا جائے تو اس کے لئے بحشت کے ستر درجے قیم ہوتی ہیں پھر فرمایا کہ میں نے تمبیان میں لکھا دیکھا کہ جو عورت خاون سے تر شرائی سے پیش جائے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اس کے عمال نامے میں آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ لکھے جاتی ہیں پھر فرمایا کہ اگر خاون کی ناک کے ایک نتنے سے خون جاری ہو اور دوسرے سے پیپو اور عورت اسے اپنے زبان سے صاف کرے تو بھی خاون کا حق ادا نہیں ہوتا پس اے درویش اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے کہ عورتیں اپنے خاون کو سجدہ کریں پھر غلام ازاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اسی اصنام میں ایک درویش شایع اور ادا بجا لا کر اور اس کے ساتھ غلام بھی تھا خاجہ صلی اللہ عنہ کے رو برو آ کر اس کو ازاد کر دیا خاجہ صلی اللہ عنہ نے دعا خیر کی فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلام کو ازاد کرتا ہے اس کے بدن کی ہر رکھ کے بدلے اس شخص کو پیغمبری کا ثواب ملتا ہے اور دنیا سے بار جاننے سے بیشتر ہی اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ ازوجل بخش دیتا ہے اور اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک شعر بہشت میں اس کا نام بتاتی ہیں اور اس کی ہر رکھ کے بدلے اس سے نواز دیتی ہیں اور اس پر پول سراتہ سان کرتی ہیں اور آسمان پر اس کا نام اولیاء میں شمار کرتی ہیں پھر فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے ہوئے تھے اور الصحاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضر تھے امیر المومنین اور سین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس چالیس بردے ہیں یعنی غلام ہیں میں نے بیس غلام خدا تعالی کی رضا مندی کے لیے عذاب کیے طبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا خیر کی جتنے میں حضر جبرائیل امین علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمِ الٰہ یوں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم پر جتنے بال ہیں آگ کی امت میں سے اس قدر آدمیوں کو ہم نے دوزہ کی آگ سے نجات دی اور اسی قدر سواب عضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حصل کیا اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین رسینہ عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر عذاب بجا لائے اور ارض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تیس بردے ہیں ان میں سے پندرہ میں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لئے ازاد کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا خیر کی اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ صلی اللہ وسلم پھر اترے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانِ الٰہی اسی طرح پر ہے کہ جس قدر گیا ان بردوں کے جس میں ہیں ان سے پچاس گنا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے دوزہ کی آگ سے ازاد کیے اور اس قدر ثواب ہو حضرت سینا عمر رضی اللہ عنہ کو انیتوا اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین حضرت سینا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر ادا بجال لائے اور عرض کی کہ میرے پاس بردے بہت ہیں ان میں سے سو بردے خدا کی رضا کے لئے ازاد کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا خیر کی حضرت سینا جبریل امین علیہ صلی اللہ وسلم نے آ کر حکمِ الٰہ اس طرح بیان کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے رہ گئے ان بردوں کے بدنوں میں ہیں ان سے سو گناہ آدمی آپ کی امت کے بخشے گئے اور ثواب رسینا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو انیتوا اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین رسینا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھے اور ادا بجالا کر ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے پاس جان ہے سو خدا پر میں نے قربان کی یہی بات یہ ہو رہی تھی کہ عزر جبرائیل امین علیہ السلام حذر ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانِ الٰہ یہ ہے کہ ہمارے علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہم نے دنیا میں اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے تیری اور علی رضی اللہ عنہ کی رضا پر ہم نے ہر عالم میں سے دس ہزار کو دوزہ کی آگ سے نجات بخشی پھر فرمایا کہ خاجہ یوسیر چشتی رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ جو بزرگ خاجہ صاحب کی خدمت کے لیے آتا ایک بردہ آگ کی خدمت میں پیش کرتا خاجہ صاحب اس کو قبول کر کے فرماتے کہ اس کو ازاد کر شہد کے قیامت کے دن میں تو اس کی بدولہ دوزہ کی آگ سے بچ جائے خاجہ عثمان حرب نے چشتی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ جس روز خاجہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی تو جس قدر آپ کے پاس بھردے تھے اپنے سامنے سب کو ازاد کیا اور حج کے لیے روانہ ہوئے پیادہ ہر قدم پر پردگانہ ادا کرتے ہوئے چودہ سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ اپنی جگہ پر نہیں آپ کو حیرامگی ہوئی آواز آئی کہ اے ابراہیم صبر کر کعبہ ایک بوڑیا کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے ابھی آ جائے گا جو ہی کہ خاجہ سامنے یہ بات سنی آ پہلے کی نسبت زیادہ متاغیر ہوئے اور کہا کہ وہ بوڑیا کون ہے چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے کہ جا کر دیکھو تو صحیح جو ہی جنگل میں پہنچے رابعہ بسری کو دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے کعبہ اس کے گرد تواف کر رہا ہے ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے دل میں غیرت آئی چنانچہ انہوں نے رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کو زور سے آواز دی کہ تُو نے یہ شور برپا کا رکا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ شور برپا نہیں کیا بلکہ تُو نے کیا ہے کہ چودہ سال کے بعد تُو خانہ کعبہ پہنچا ہے اور دیدار نصیب نہیں ہوا کیونکہ تیری خیش خانہ کعبہ کی زیارت سے تھی اور میری غرص خانہ کعبہ کے مالکی تھی پھر فرمایا کہ اے درویشو وہ مردہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مد نظر رکھے اور دنیا آخرت میں مبتلا نہ ہو اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرے جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو جو کچھ اس کے دوست کی ملکیت ہوتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے کعبہ اس کے گرد تواف کرتا ہے اور اس کا دامن نہیں چھوڑتا پس اے درویشو اس مقام پر غور کر کے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بن گئے تو خدا تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن گیا اور درمیان میں کوئی پردہ نہ رہا تو آواز آئی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہی کہ یہ معاملہ جو کچھ آسمان سے لے کا زمین تک اور دنیا اور آخرت میں ہے سب نے دیکھا تو فرشتے انسان اور جن وغیرہ سب نے اپنے اپنے کو تو فعلی خیال کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہمیں نہ چھوڑ دینا اور اپنی شفاہ سے محروم نہ رکھنا اور اپنی شفاہ سے محروم نہ رکھنا پھر فرمایا اے درویش تجھے یاد رہے کہ جب آدمی دوست کا بن جاتا ہے تو سب چیزیں اس کی بن جاتی ہیں لیکن مرد کو چاہیے کہ تمام جودہ سے فارغ ہو کر دوست کی طرف وہ مشکور رہے تاکہ جو کچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے پھر فرمایا اے درویش ایک دفعہ میں سستان کی طرف وہ سفر میں تھا تو سستان میں ایک غار کے اندر ایک درویش کو دیکھا جسے شیخ سستانی کہا کرتے تھے لیکن وہ بوڑا اس قدر بزرگی اور حبت رکھتا تھا کہ میں نے آئے تاک تو کسی کو ایسا نہیں دیکھا وہ عالم تحیر میں مجھول تھا جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سر جکا لیا اس بزرگ نے فرمایا سر اٹھا میں نے سر اٹھایا تو فرمایا اے درویش آئے تقریبا ستر سال کا عرصہ گزرا ہے کہ سوا خدا کے کسی اور شہ میں مشغول نہیں ہوا لیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں یہ حکمِ الٰئی ہے سن اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی سے مل جول نہ کرنا تاکہ تم جلائے نہ جائے کیونکہ غیرت کی یاد عشقوں کے ارد گرد رہتی ہے جب عشق نے مشکوق کے سوا کسی چیز کا خیال کیا اسی دم غیرت کی آگ نے اسے جلا دیا لیکن یاد رہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی دو شاخے ہیں ایک کو نرگس ویسال کہتے ہیں دوسرے کو نرگس فراق پس جو شخص سب سے فارغ ہو کر دوست میں مشغول ہو اور دوست کے ویسال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے اور جو اس کے سوا کسی اور چیز کی رقبت رکھتا ہو وہ فراق میں مبتلا ہو جاتا ہے یوں ہی کہ اس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا فرمایا جا تُو نے ہمیں کام سے رکھا اتنا کہہ کر وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا پھر فرمایا اے درویشو ہم بردہ آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے بار جانے سے بیشتر ہی اپنا مقام بہشت میں دیکھ لیتا ہے اور جان کنی کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوش خبری دیتا ہے پھر فرمایا کہ میں نے خاجہ محمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے ریلت کرنے سے بیشتر ہی بہشت کی شراب پیتا ہے اور جان کنی کا عذاب اس پار سبل ہو جاتا ہے اور قیمت کے دن عشق سائے تلے ہوگا بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوگا جو ہی کہ خاجہ غریب نوار رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ختم کیا آپ جاد الہی میں مشہول ہو گئے دعا گو خاجہ موین الدین حسن سیندین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ المعروف خاجہ غریب نوار رضی اللہ عنہ واپس چلا آیا موسیقا موسیقا